بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زیاولہ خان غازی آج ہم بات کریں گے انسانی جسم کے اندر خون کی خرابی کے بارے میں یعنی کہ جسم کے اندر جب خون گندہ ہو جاتا ہے کسی بھی وجہات کی بنا کے اوپر تو اس کی وجہ سے جسم اپنا رییکٹ کرتا ہے یعنی کہ اندرونی نظام وہ رییکٹ کرتا ہے مثال کے طور پر اس سے پھر جسم کے اندر جلد کے اوپر پھنسیاں دانے خارش وغیرہ نمودہر ہو جاتی ہیں اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ خارش ہو گئی پھنسیاں ہو گئی یا دانے وغیرہ نکل آئے یا جلدی کوئی اور مرض لگ گیا تو فوری طور پر ایسی عدویات لے کے استعمال کرتے ہیں جو کہ ایکسٹرنلی اوپر یوز ہوتی ہیں اور ان امراض کو واپت دبا دیتی ہیں پھر اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم کے اندر واپس مرض دب جاتا ہے اور آپ کے جسم کے کسی آرگنز کو وہ متاثر کر دیتا ہے یہ نظام قدرت ہے کہ آپ کے جسم کے آرگنز کے اندر جیسے ہی کوئی ایسی خرابی اس کو محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنی ہیٹ اپ کو جسم کے باہر کی طرف نکالتا ہے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی بروقت تشکیز کرنے کے بعد کوئی ایسی عدویات استعمال کرنی چاہیے دیکھا جائے کہ جسم کے اندر کون سی خرابی پیدا ہوئی ہے آیا کہ خون کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے کہ اس کو جو ٹاکسی فائیڈ بلیڈ ہو چکا ہے اس کو صاف کیا جائے یا جسم کے کسی آرگنز کے اندر کوئی خرابی ہے ہیٹ اپ ہے گرمی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا حل کیا جائے اب ہوتا تو یہ ظاہر ہے ہماری خوراک کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ہم آرٹیفیشل چیزیں کھاتے ہیں شوار میں یہ کھاتے ہیں اور یہ پیزے بریڈ وغیرہ کھاتے ہیں جو جسم کے آ کر جا کر انسانی قوت مدافت کو متاثر کرتے ہیں اچھا ہم اس کا حل نہیں کرتے جو بلکہ ہمارا جسم اندر سے رییکٹ کرنے کے بعد اس مواد کو باہر نکالتا ہے مزید اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر پھر مختلف قسم کی کرانک بمارییں پیدا ہوتی ہیں میں آج آپ کو ہومی پیتک کی وہ ایک عدویات بھی بتاؤں گا جو کہ آپ کے بلڈ کو صاف کریں گی اور اس کے اندر جو زہریلہ پانا گیا اس کو ختم کریں گی اور جسم کے اوپر جو ظاہر ہونے والی علامات ہیں جیسے خارش ہے پیپ ہے پھنسییں وغیرہ ہیں ان کو بھی خود و خود ختم کریں گی یہ ویڈیو بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بلڈ کو صاف کر لیں تو ہم ان بماریوں سے خود و خود مجات پاسکتے ہیں بجائے اس کے کہ جلدی امراض کے ڈاکٹروں کے پاس جا کے اور بہت سی کریمیں وغیرہ استعمال کرنے کے باوجود بھی ان کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں اور خطر نہیں ہوتا تو ان کے اندر جو پہلی دعا استعمال ہوتی ہے وہ ہے فیوماریا آفسی نیلسلز یہ دعا جو ہے خومی پیتک کی یہ جا کے نظام غدود کو ٹھیک کرتی ہے یعنی جسم کے اندر جو گلینڈز ہیں ان کو ٹھیک کرتی ہے اور خون کی صفائی کرتی ہے جس کی وجہ سے جسم کے اندر پیپ اور فنسیاں وغیرہ جو ظاہر ہوتی ہیں جلد کے اوپر ان کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور خون کو صاف کرتی ہے اگلی دعای جو ہے وہ ہے ہیپرسلف ہیپرسلف جو ہے یہ پیپ اگر جسم کے اندر کہیں بھی پڑ جائے اور پیپ کے رجحان کو ختم کرتی ہے پوڑے فنسی وغیرہ اگر جسم کے اوپر نکلے ہوئے ہوں تو یہ پوڑے فنسوں کے اندر جو پیپ ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے اس کو دو سو طاقت کے اندر استعمال کرنا چاہیے دن دو سو کے بعد اس کی وان ایم کی ایک اد خوراک لے لی جائے آخر کے اندر یہ نہ صرف پیپ ختم کر دیتی ہے بلکہ پوڑے پنسیاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں اور خون کی صفائی کرتی ہے اور جو سب سے بڑی دعای میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے ایکینیشیا ایکینیشیا خون کو صاف کرتی ہے اور جسم کے اندر تازہ اور فریش خون جو بن جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جلدی امراض بغیرہ ان سے قدرتی طور پر نجات ملتی ہے اور نہ صرف ایکینیشیا خون کو صاف کرتی ہے بلکہ یہ آپ کے جسم کے اندر قوت مدافت کو بھی بڑھاتی ہے جو کہ مماریوں کے خلاف عمل پیرا ہوتے ہیں ایکینیشیا کو کیوں فارم کے اندر استعمال کرنا چاہیے دس سے بارہ کتریں آپ متواتر کو چھرسہ استعمال کریں تو یہ خون کو صاف کرتی ہے اور اس کے ساسا یہ آپ کے جسم کے اندر قوت مدافت کو بھی بڑھاتی ہے تو قوت مدافت کو بڑھانے والی اور جسم کے اندر خون کو صاف کرنے والی یہ ہومی پیتک کی بہت اہم دعا ہے بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیار رکھے گا اسی طرح کی انفرمیٹر ویڈیوز میں آپ کے لئے بناتا رہوں گا اللہ حافظ موسیقی